موسیقی ناظرین پیراغوئے کو ازاد سلطت اسپانیا سے ملی تھی پہلی بار اس وقت کو اسپین کے ایک باشندے نے دراف کیا تھا یعنی جوہین ڈیسلازی وہ پہلا یورپی تھا جس نے پندرہ سو سولہ عیسوی میں اس پیراغوئے کی سرزمی کو دنیا کے نقشے پر ظاہر کروایا جس کے بعد اس ملک پر سلطت اسپانیا کا راج شروع ہوا مگر کہا جاتا ہے کہ اسپانیا سے پہلے یہاں گرانی لوگوں کا قبضہ تھا یہ وہی لوگ تھے جو کولمبیا سے اسکتے پر آکر آباد ہوئے تھے یہ طاقت میں اسپین والوں سے بہت پیشتے تھے اسی وجہ سے یہ سلطت اسپانی کے مہتاعت ہو گیا اور یوں اس درزمی پر باتیات کا جنڈا لہرانے لگا آج ہم آپ کو پیراغوئے کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس اور کچھ دل سے اس باتیں بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تھے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو برورت آپ تک پہنچتی رہا کریں ناظرین یہاں پر بہت خوبصورتی پائیز آتی ہے اور اسپانی سلطت میں سرزمین ترقیاتی کام ہونے کے لگے لوگوں کو سیعت اور تعلیم جیسی سہولیات ملنے لگیں یہی وجہ تھی کہ عوام میں خودمختاری کا جذبہ پیدا ہونے لگا اور اس ملک نے 14 مئی 811 عیسوی کو آزادی کا اعلان کر دیا تام اس کو حقیقی آزادی 25 نومبر 842 عیسوی کو ملی ناظرین کہا جاتا ہے جس کے بعد اس ملک کا نیا نام جمہوریہ پیرکوئے ہو گیا پیرکوئے جنوبی امریکہ میں واقعہ ایک زمین بند ملک ہے اس کے جنوب کی طرف ارجنٹینہ اور مشرق کی طرف برازیل شمال اور مغرق کی طرح اس ملک کی سردیں بولیویا کو گہرے میں لیتی ہیں اس ملک کا ٹوٹل رقبہ 4,6,700 مربع کلومیٹر سکیر ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان جتنا بنتا ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 69 بڑا ملک ہے 2018 کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل عبادی 70,52,983 افراد پر مشتمل ہے اور یہ ملک اپنی عبادی کے لحاظ سے دنیا کا 103 بڑا ملک تھا اگر پیرگوئے کے مذاہب کی بات کریں تو مسیحت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے 88 فیصد عبادی مسیحت کے فرقے کیتولک کو مانتی ہے اور 2 فیصد ایسے افراد ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتے اور 2 فیصد دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سے 15,000 کے قریب یہودی اور یہاں پر تقریباً 1,000,000 کے قریب مسلمان عباد ہیں یہ مسلمان پاکستان, بنگلہ دیش اور لبنان جیسے ممالک سے بھی آ کر یہاں پر بسے ہیں اسپانمی اور پیرگوئے اس ملک کی سرکاری زبانیں ہیں ملک کی عادی عبادی اس کے علاوہ دیگر زبانوں کے استعمال کرتی ہے ان دیگر زبانیں میں جہاں ہکا, کوکا, ماکا وغیرہ شامل ہیں آن چینک سانز اس ملک کا دارا لکومات اور سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کے رکبہ 117 مربع سکر کلومیٹر ہے اور یہ شہر اپنے اندر تقریباً 6 لاکھ پیرگوئے لوگوں کو سموئے ہوئے ہیں تو دوستوں یہ تھے پیرگوئے کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس ہے جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی